بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو ہندوستان میں ہاندھا غلام کا آٹھمہ حکمران سلطانہ گیاسو دن بلدن بھی ایک غلام تھا جسے مغلوں نے اس کے بچپن میں اس کے دوسرے عزیزوں کے ساتھ غلام بنایا اور پھر غزانی میں لا بیچا تھا وہاں سے بکتا ہوا ہندوستان پہنچا اور سلطان دتمس کی غلامی میں پہنچا اور ایک سکے کی حسیت سے حدمات انجام دیتے دیتے وہ مقرب ہوا اور پھر ایک دلیر سی باسدار بانے کر وہ اقدار تک جا پہنچا تاریخ بتاتی ہے کہ وہ نہ خود ہنستا تھا نہ دوسروں کو ہنسنے اور کہکے لگانے کی آجازت دیتا تھا اس نے سنجیدگی امتانت سے اپنی راجدانی کا نقشہ بلٹ دیا اس کی خوشی عوام کی امن اور اس کی تلیمی تربیت سے جڑی تھی ہر صورت میں انصاف اور فلا مقدم رکھنے ورہا سلطان گیس الدین ابل بر اس معاملے میں کسی قسم کی روایت نہیں بڑھتا تھا وہ کہتا تھا کہ عوام کی فلا اور ان انصاف نہ دینے والوں کو محفل النشد کا کوئی حق نہیں صحت رین محصب تھا اور خود اپنا محاصبہ بھی کرواتا اور اس میں کسی قسم کی رائد اور نرمی کو گناہ سمجھتا تھا اس کا عدارتوں کے احترام اور انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے کیا اصول تھا یہ آپ اس واقعے سے جان سکتے ہیں انصاف اور عدریہ کے احترام کی اس تاریخی مثال کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے ملک کے حکمرانوں اور منصفوں کے کردار کو بھی ایک بات ضرور دیکھنے ایک بات سلطان بھل بن اپنے وزیروں کے ساتھ میدان میں تیر اندازی کی مشک کر رہا تھا کہ اچانک اس کا نشانہ ہتا ہو گیا اور وہ تیر ایک بیوہ عورت کے بچے کو جا لگا اور وہ بچہ خلاق ہو گیا سلطان کو پتا نہ چلا وہ عورت قاضی سراجل دین کی عدالت میں پہنچ گئی اور روتے ہوئے سلطان کے حلاف شکایت لکھوائی سلطان کے تیر سے میرا بچہ خلاق ہو گیا ہے قاضی سراجل دین نے عورت کے بعد پوری توچوں سے سنی اور پھر اس وقت سلطان کے نام حد لکھا آپ کے حلاف شکایت آئی ہے فوراں عدالت میں حاضر ہو جائیں اور اپنے حلاف آنے والی شکایت کا فوری جواب دیں پھر یہ حکم عدالت کے ایک پیادے کو دے کر حدیعت کی یہ حکم نامہ فوراں سلطان کے پاس لے جاؤ پیادے کو یہ حکم دے کر قاضی سراجل دین نے ایک گوڑا نکالا اور اپنی گتی کے نیچے چھپا دیا پیادہ جب سلطان کے محال میں پہنچا تو اس نے دیکھا کہ سلطان کو درباریوں نے گئے رکھا ہے اور قاضی کا حکم نامہ سلطان تک پہچانا مشکل ہے یہ دیکھ کر پیادے نے انچی آواز میں آزان دینا شروع کر دی بے وقت آزان سن کر سلطان نے حکم دیا آزان دینے والے کو میرے پاس پیش کرو پیادے کو سلطان کے سامنے پیش کیا گیا سلطان نے گرج کر پوچھا بے وقت آزان کیوں دے رہے تھے قاضی سراجل دین نے آپ کو عدالت میں طلب کیا ہے آپ فورا میرے ساتھ عدالت چلیں پیادے نے قاضی صاحب کا حکم آنامہ سلطان کو دیتے ہوئے کہا سلطان فورا اٹھا ایک چھوٹی سی تلوار اپنی آستین میں چھپا لی اور پھر پیادے کے ساتھ عدالت پہنچا قاضی صاحب نے بیٹھے بیٹھے مقتول کی ماں اور سلطان کے بیان باری باری سنے پھر فیصلہ سنایا غلطی سے ہو جانے والے قتل کی وجہ سے سلطان پہ کفارہ اور اس کی برادری پر خون کی دیت آئے گی ہاں اگر مقتول کی ماں مال کی کچھ مقدار پہ راضی ہو جائے تو اس مال کی بدر سلطان کو چھوڑا جا سکتا ہے سلطان نے لڑکے کی ماں کو بہت سے مال پہ راضی کر لیا پھر قاضی سے کہا میں نے لڑکے کی ماں کو مال پہ راضی کر لیا ہے قاضی نے عورت سے پوچھا کیا آپ راضی ہو گئی جی ہاں میں راضی ہو گئی ہوں عورت نے قاضی کو جواب دیا اب قاضی اپنی جگہ سے سلطان کی تحظیم کے لیے اٹھے اور انہیں اپنی جگہ پر بٹھایا سلطان میں بگر سے تلوار نکال کر قاضی سراج الدین کو دکھاتے ہوئے کہا اگر آپ میری ذرا سی بھی رائد کرتے تھو میں اس تلوار سے آپ کی گٹن اڑا دیتا قاضی نے بھی اپنی قدی کے نیچے سے کوڑا نکال کا سلطان گیسر الدین کو دکھاتے ہوئے کہا اور اگر آپ شریعت کا حکم ماننے سے ذرا بھی چاہتے تھو میں اس کوڑے سے آپ کی حبر لیتا بے شک یہ ہم دونوں کا امتحان تھا اور دکھتا پہ آج کے لیے اتنا ہی مزید نہیں آنے والی ویڈیو دیکھنے کے لیے اور دکھتا کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں شکریہ اللہ حافظ